آج ہم پڑھیں گے شیپ اینڈ سائز آف سیلز کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں سیلز کی کہ سیلز کیا ہوتے ہیں تو سیل لائف کا بیسک یونٹ یا سمالیسٹ یونٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے اگر جب ہم گھر بناتے ہیں یا کسی بھی امارت کی تعمیر کرتے ہیں تو اس میں جو اینٹے ہوتی ہیں تو وہ سب سے سمالیسٹ یونٹ ہوتا ہے تو اسی طرح لیونگ اورگنزمز میں جو سیل ہوتا ہے وہ بیسک یونٹ ہوتا ہے یا سمالیسٹ یونٹ ہوتا ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں ہیومن کی باڈی دکھائی گئی ہے تو ہیومن کی باڈی کافی زیادہ سیلز سے مل کے بنی ہوتی ہے تو سیل کیا ہوا؟ سیل بیسک یونٹ ہوا یا سمالیسٹ یونٹ ہوا اور اورگنزمز کی باڈی میں مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے اگر ہیومن باڈی کو دیکھیں تو ہمیں ہیومن باڈی کے مختلف پارٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ مختلف پارٹس سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے سیلز مختلف قسم کے باڈی پارٹس بناتے ہیں فار اگزامپل اگر ہم یہاں پہ بات کریں برین کی تو برین کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں وہ ہمیں کچھ اس طرح کے نظر آتے ہیں اسی طرح جو خون ہوتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے جو ہماری پوری باڈی میں گردش کرتا ہے تو بلڈ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی برین سیل سے اور باقی کے سیل سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم ہارٹ کی بات کریں یعنی دل کی بات کریں تو دل کے اندر بھی سیلز پائے جاتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ اس طرح سے اس شیپ کے نظر آتے ہیں اور اسی طرح ان کے سائزز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں جو ہمیں مومنٹ میں مدد دیتے ہیں تو ان کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے سائز اور اپنی شیپ ہوتی ہے اسی طرح باقی کے جو پارٹس ہیں ان میں بھی مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیومن کی سکن کی ہیومن بینگز کیونکہ ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں یعنی ایسے آرگنزمز ہیں جن کی باڈی کافی زیادہ سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے تو اس لئے ایسے آرگنزمز کو ملٹی سیلولر آرگنزمز کہتے ہیں تو اگر ہم ہیومن بینگ کی سکن کی بات کریں تو سکن جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اور سکن سیل کا کام کیا ہوتا ہے سکن سیلز کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن دینا یعنی کہ حفاظت کرنا اسی طرح یہاں اگر ہم باڈی کی بات کریں تو یہ پوری کورنگ بناتی ہے ہیومن باڈی میں بھی اور اسی طرح دوسرے اینیملز میں بھی اب اگر ہم سکن سیل کی بات کریں کہ اس کی شیپ کیا ہے اور اس کا سائز کیا ہے تو سکن سیل اگر ہم ایک سکن سیل لیں تو اس کی شیپ ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے اور کافی زیادہ سکن سیلز اور یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جو اس طرح سے ارینجڈ ہوتے ہیں اور ان کی شیپ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے اور ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرنا اسی طرح اگر ہم ایک اور ٹائپ کے سیلز کی بات کریں جو کہ مسل سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں موومنٹ میں مدد دیتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ مسلز دکھائے گئے ہیں تو اگر ہم مسل سیلز کی بات کریں تو مسل سیلز جو کہ موومنٹ میں مدد دیتے ہیں ان کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں یعنی جو مسل سیلز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے نظر آتے ہیں ان کی شیپ کیا ہوتی ہے ان کی شیپ ہمیں اس طرح سپنڈل شیپ نظر آتے ہیں یعنی کہ اس طرح لمبے لمبے نظر آتے ہیں جب جو ہم نے سکن سیلز دیکھے تھے تو سکن سیلز سائز میں مسل سیلز سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ جو مسل سیلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں مسلز پائے جاتے ہیں ان کی شیپ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے اور سائز میں یہ کیا ہوتے ہیں سکن سیلز سے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور اگر ہم مسل سیلز کی بات کریں تو باڈی کے اندر مسل سیلز بھی مختلف شیپ میں ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ سکیلٹل مسلز ہیں یعنی جو ہماری دھانچہ ہوتا ہے ہڈیوں والا دھانچہ اس کے ساتھ جو مسلز اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کی شیپ یہ ہوتی ہے اور ان کا سائز بھی اس طرح کا ہوتا ہے یعنی باقی کے مسل سیلز سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم سمود مسلز دیکھیں تو سمود مسلز سکیلٹل مسلز سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ کس شیپ کے ہوتے ہیں یہ سپنڈل شیپ کے ہوتے ہیں اور اگر ہم کارڈییک مسلز کی بات کریں کارڈییک مسلز وہ مسلز ہوتے ہیں جو دل میں پائے جاتے ہیں یعنی جو ہارٹ کے مسلز ہوتے ہیں تو ان کی شیپ کیا ہوتی ہے ان کی شیپ ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ برانچٹ ہوتے ہیں جیسے فائبرز ہوتے ہیں دھاغوں کی طرح ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں یہ برانچٹ ہوتے ہیں اور جو سکیلٹل مسلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سلنڈریکل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کیا بات پتا چلی ہمیں یہ بات پتا چلی کہ جو باڈی میں سیلز پائے جاتے ہیں وہ مختلف سائز اور شیپ کے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم بلڈ سیلز کی بات کریں بلڈ خون جو پورے جسم میں جو ہے وہ گردش کرتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے بلڈ کے اندر بھی مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جو مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں تو ان سیلز کی مختلف قسم کی شیپ ہوتی ہے اور اپنا سائز ہوتا ہے جیسے اس ڈائیگرام میں ہمیں بلڈ کے یعنی جو خون کے سیلز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ دو طرح کے سیلز نظر آ رہے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے سیلز ہیں بلڈ کے ان کو کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز اور یہ جو وائٹ کلر کے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی بلڈ کے سیلز ہیں لیکن انہیں ہم کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز تو اگر ہم بات کریں ریڈ بلڈ سیلز کی تو ریڈ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز چھوٹے چھوٹے راؤنڈڈ ہوتے ہیں یعنی گول گول سے ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یعنی ان کا کام کیا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کا کہ یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آکسیجن کو آکسیجن جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کون سے سیلز کرتے ہیں اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز اسی طرح اب اگر ہم ایک اور طرح کے بلڈ سیلز کی بات کریں جنہیں ہم کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز تو وائٹ بلڈ سیلز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو وائٹ بلڈ سیلز ہمیں ریڈ بلڈ سیلز سے مختلف نظر آ رہے ہیں تو وائٹ بلڈ سیلز کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں جن کی مختلف سائز اور شیپ ہوتے ہیں لیکن ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ defense provide کرتے ہیں باڈی کو یعنی کہ یہ باڈی کے لیے دفاع کا کام کرتے ہیں اور یہ باڈی کو infection سے بچاتے ہیں تو red blood cells کو ہم rbc بھی کہتے ہیں r کا مطلب red, b کا مطلب blood اور c's cells اسی طرح white blood cells کو ہم wbc بھی کہتے ہیں یعنی white blood cells اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور type کے cells کی جب ہم کسی ایسی چیز کو جو بہت زیادہ گرم ہو یا تھنڈی ہو یا چوبنے والی ہو تو اس کو اگر ہماری skin touch کر جائے یا ہم اگر اسے چھو لیں تو ہم فوراں سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں تو اس چیز کے لیے یعنی sensation کے لیے یا تھنڈے گرم کی جو ہمیں feeling ہوتی ہے یا کسی چیز کی چوبنے کی feeling ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے skin میں cells موجود ہوتے ہیں اور وہ کون سے cells ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں nerve cells یا ان کو ہم کہتے ہیں neurons تو ہماری باڈی میں کافی زیادہ nerve cells یا neurons پائی جاتے ہیں تو nerves یا neurons کا جو function ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ messages کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے کے جانا اب اگر ہم ان nerves کی یا neurons کی بات کریں تو ان کی shape کیا ہوتی ان کی shape باقی کے جیسے muscle cells ہوتے ہیں skin cells ہوتے ہیں تو ان سے different ہوتی ہے اور ان کا function بھی ان سے different ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک nerve cell ہے اور اس کی shape کیا ہے اس طرح کی اور یہ کیا ہے size میں لمبا long ہوتا ہے تو جس طرح human beings جو ہوتے ہیں وہ multi cellular organisms ہوتے ہیں یعنی ان کی باڈی مختلف قسم کے cell سے مل کے بنی ہوتی ہے اسی طرح باقی کے جو animals ہوتے ہیں جو multi cellular organisms ہوتے ہیں ان کی باڈی بھی مختلف قسم کے cell سے مل کے بنی ہوتی ہے جن کی shape اور sizes مختلف ہوتے ہیں اور جن کے مختلف functions ہوتے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا shape and size of cells کے بارے میں موسیقی موسیقی